بھائی ابھی تنویر بھائی جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں پھر چلو دعا رام رام سے جانا ہے بس مل جائے گی تو ابھی تنویر بھائی جا رہے ہیں سدہ امبالا سے جاؤ پٹیالا ہو کے آپ کان جاؤ گے یہ ہے بڑیا لگتا اگر فیٹ آ جاتا ہے نا جب بندہ گاڑی بنانے کے لیے آتا ہے نا بندہ سوچتا ہے اتنے پیسے لگیں گے لاشٹ میں نا اس سے ایک ڈیڑھ لاکھ ایکسٹر ہی لگتا ہے دیکھ لے نا آپ بھی اضمال ہے نا ہم تو باڑی والوں کا حساب کرتے ہیں جی اس کے اوپر بھی لگتے ہیں کہیں لوگ بولتے ہیں نہیں یار چھ لاکھ باڑی میں لگتا ہے نہیں جی نہیں آٹھ لاکھ روپے کرچے آٹھ لاکھ روپے باڑی میں آتا ہے تو باقی چلو یار کیا کرنا مقدر میں جو چیز دیکھی ہے بلے کے تو وہ ہی ہوتی ہے باقی کوشش تکر کریں گے ایک باری بارہ ٹیری یا چونہ ٹیری پھر بنائیں دیکھ گئیز ویلکم بیک تو دا چینل جس کے بارہ والے بیر جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم آگے تھے رات کو ادھر جلندر میں پہنچے تھے تو ہم پارٹ لوڈ کی کلاش میں ہیں کوئی مل جائے اچھے سے اور گاڑی رات کو ہم نے ادھر لگا دی تھی جگہ نہیں ملی کہیں یہاں پہ دیکھ لو اپنے گاڑی کھڑی ہے اور اب ایک کھام کرتے ہیں کوئی پارٹ لوڈ مل جائے کوئی ایک دو ٹن چلو کچھ کھانگے دیکھ لو گاڑی کی در لگ دی ہماری کوئی دس پندرہ زار کا کوئی پارٹ لوڈ مل جائے تو ساتھ میں ڈال کے چلیں گے پھلال زیادہ ٹیم جائے نہ کرتے ہوئے اپنا پہلے آج کا ولاق کو کرتے ہیں کنٹینیو چلو لٹس کو تو گائز یہاں پہ ہم جلندر میں رکے ہوئے تھے پکھے شکھا لگانے کے لیے لیکن یہاں پہ ان کو سمجھ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں سراندھ میں ہی جائے کے تو فلال اب کرتے ہیں اپنے سفر کو کنٹینیو یہاں سے شروع اور تنویر بھائی بھی جائیں گے یہاں سے سراندھ کے لیے تو چلو زیادہ ٹیم جائے نہ کرتے ہوئے اپنے گاڑی کو سٹارٹ کر کے سفر کنٹینیو رکھتے ہیں چلے پھر گرمی بہت ہے گرمی بھی ہے اوپر سے نکلتے ہیں یہاں ٹیم بہت جائے ہوگیا ہمینے دیکھو ہمینے دیکھو ہمینے دیکھو تو پورا ویٹ کرنے کے بعد ہم بارہ بہتے ہیں ہمینے دیکھو ہمینے دیکھو ہمینے دیکھو کیونکہ آپ لیدیاں میں دوڑا ویٹ کرنے کے اگر وہاں سے ابھی نہیں ملے گا تو پھر نمج سے لسن ڈالنے کے دور کیا کرے گا جو مقدر میں ہوتا ہے تو وہی ملتا ہے بندہ کوشش جو مرضی کریں باقی چلو یہ چودہ چکا گیا تو یہ چودہ چکا دیکھیں اپنا چودہ یاد آرہا ہے جو ڈریم تھا اب نہیں ہے ان فیچر بھائی کوشش بھی کریں بندہ جو مرضی کریں جو قدر میں ہوتا ہے بندہ چاہے جو اوپر والے دینا ہوتا ہے وہی دیتا ہے لیکن دیا ہمارے کو دیا ہوتا ہے مان لو جو مقدر میں ہی نہیں ہے کہ یہ کیا آپ ہم آگے ہیں ابھی چلیں گے جمہ دیلی آئیوے پہ ایکسپس پہ یہاں پہ ملتے ہیں لیکن ہم کو بارکے لے کے جانے تھے لیکن نہیں کیوں چھوٹی ٹنکی ٹھیک ہے چھوٹا چھوٹے کریں چھوٹا چھوٹے چھوٹے کریں بھائے چھوٹا سکھتے ہیں بیٹ و بریانہ کھا کے اس وقت ٹا کیٹ acompañ بیٹ ٹھوڑا ٹھیک بھی ہے جا گیا آئیوہ صار empresas کیونکہ ہم نے ہمیں سوچ رہے تھے سون و علیہGood کتے اپنا ملکاتے وہ سلائیڈنگ ادھر بھی آیا تھا نا سلائیڈنگ بہت ادھر پورا پانی آ گیا تھا چلو اوپر والے کا نام لے کے ہم چڑھ گئے ہیں ہائیوے پہ لیٹس موو اپنے تنویر بھائی بھی ساتھ میں جا رہے ہیں تنویر بھائی سران تک جائے گا ہمارے ساتھ سے بھائی بھائی کریں گے چال یار کوئی بات نہیں لیکن ایک بات ہے گھر میں بندہ قسمت سے کبھی جاتا ہے نہیں ہمارے کو کیا پتا ہم گھر کب جائیں گے تو کنٹینیو چل رہے ہیں گائز تو ابھی ہم پہنچ گے کدر پگوارا کر دیا فار ہم نے پگوارا پار نہیں ہوا تو فیلال ابھی دیکھ لو کتنا ٹریفک سمود چل رہا ہے سمود ٹریفک تو بھائی ابھی ہم پہنچ گے ہیں لڈیانہ میں کار والوں کی ابھی دیکھ لو تو ہم پاس لے کے نا کیسے ادھر کو کٹ مار لیتے ہیں یہ گائز ابھی ہم پہنچے تھے ادھر بیدی موٹر کے پاس ہو رہا رہی اپنی گاڑی چلو چلتے تو گائز ابھی ہم ادھر پہنچے تھے بیدی موٹر کے پاس ہم نے ایک دو چھوٹے چھوٹے کام کرنے تھے ایک تو گاڑی میں لگانا تھا چارجر اور دوسرا فین گاڑی کو لگانا تھا کیونکہ یار کہیں گاڑی کھڑی گاڑی کا نا فین مندر ایسی بند کرتے ہیں تو گرمی بوٹ لگتی ہے بیدی موٹر بھائی کے پاس ہم آر بیری لگاتے ہیں آج اسٹیہ کا ہسٹ ہے میں آئدھر ہے نا پکھے کا بچہ یہ یہ دیکھ لو بچہ یہ کمپیوٹر والا پکھا بھو رہے ہیں چھوٹی گھاڑی اس کی گرینٹی میں نے پوچھا تھا بول رہے ہیں گرینٹی نہیں ہے پہ بارہ بولٹا ہی ہے تو یہ بھائی کے اندر سہ دکان کی پیو کوئی بھائی صاحب آئے اپنا یہاں پہ کچھ بھی لگائے کوچک کرنے سب کچھ لگ جائے گا یہاں سے چارجر پکھا ڈیک فین ریڈیم یہ لگائی نہیں ہاں سے گائل تو آج یہ لگا رہے ہیں جک کے بارہ آدھے بھی رہے ہیں یہ چیک دے لگے گا یہ تو چک کرتے ہیں اور آج تھوڑی اسی اور دیکوریشن کرتے ہیں بھائی لوگ یہ جکار بڑا ہے ہم بھی یہاں سے نکلیں گے بھائی پٹیالا ہو کے جائے کہ مالا سے سیدہ مالا سے جاؤ پٹیالا ہو کے آپ کہاں جاؤ گے چلو دیکھتے ہیں یہ ہے بڑیا لگتا ہے اگر فیٹ آجاتا ہے نا فیٹ آجاتا ہے لکس مل جاتی ہے نا یہ ادھر کا ویو دیکھو اور اشتیاق بھائی کیا کیا فیٹ کروایا گاڑی میں چارجنگ بورڈ میں نے بولا تھا کولر ہی لگوا لو آپ اے سی اے سی لگایا ہے اے سی لگایا ہے رات کو آپ سٹارٹ بار بار سٹارٹ کرتے ہو یار میرے کو رات کو ٹھنڈ لگی ہے یہ دیکھا کچھ ایسا ویو ایک تو لگا لیا یہ چارجر ہم نے اور ابھی فین یہاں پہ فٹ کرنا ہے فین وغیرہ تو پھر اس کے بعد نکلیں گے یہاں سے آ گیا بھائی فٹ کر کے ہو گیا سراغ ہوتا آ گیا سراغ کھول لیا نیٹ تکھول لیا بھائی فٹ کرنے لگے بھائی اپنے فٹ کر رہے ہیں تو اس میں پکھا نہیں تھا اس لیے ہم نے لگنا شروع کیا ہے ہم نے سوچا چلو یار پکھا اپنے پاس پڑا ہوا تھا یہ بھائی ابھی تنویر بھائی جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں پھر چلو دعا ہوا رام رام سے جانا ہے بس مل جائے گی تو ابھی تنویر بھائی جا رہے ہیں تو بھائی ابھی ہم یہاں پہ پکھا شکھا وغیرہ لگا لیا تو آج اپنے بھائی مل گئے ہیں کیا نام ہے آپ کا منظور بھائی بھائی کشمیر سے نا بھائی مل جائے ہیں تو یہاں پہ ہم پکھا فین وغیرہ لگا رہے تھے کیونکہ آگے گرمی بہت ہے اے سی آر ٹیم کیونکہ آپ کو پتہ ہے اے سی سے تیل لگتا ہے تو یہاں پہ ہم نے بہت بہت چاہے کولٹرین وغیرہ پیئے جب بھائی لگا رہے تھے بھائی نے چودہ ٹیری لیا ہے چلو ریلیشن چلو یار چودہ ٹیری کرنے ایک ڈریم ہوتا ہے سب کا ہم نے بنایا تھا لیکن مطلب قسمت سے نہیں مطلب قدر میں تھا تو وہ لگ بات ہے ابھی فیلال ہم یہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں سراندھ میں بینگلور جا رہے ہیں ہم تو چلو بھائی سے مل کے خوشی ہوئی ہے بہت ابھی ہم نے چاہے وغیرہ کولٹرین وغیرہ پیا یہاں پہ چلو بھائی نے گاڑی بنا رہے ہیں اچھے سے بنا کے لے کے جانا سراندھ میں کیونکہ بھائی ابھی تنویر بھائی جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں چلو دعا رہا رہے ہیں بس مل جائے گی تو ابھی تنویر بھائی جا رہے ہیں تو یہ دے تو بھائی اپنا ایک بھائی ہے بھائی نے گاڑی لے لی تو چودہ ٹھاری آپ کو بتائیے کہاں پہ آگے اکتم سے تو بھائی ابھی اندر ہم لگے ہوئے تھے جنس کے پاس آپ نے بابا برمداز بارڈی بولڈر تو یہ گلی جاتی ہے ادر اندر تو اپنی گاڑی وہ رہی ادر ابھی کام کر دیں سراندھ میں بھائی کو بھائی بھائی بھولنے کا ٹھم آ گیا اب سراندھ میں بھائی یہاں سے جائیں گے ہم آچل تو کرتاہار بارڈی بولڈر یہ ادر آگے مڑا تو چلو جار اپنا دیکھ لو ادر ابھی شام کے ٹیم میں view چیک کرو تو ہم نے پکھا فین وغیرہ لگا لیا تنویر بھائی اب جا رہے ہیں نا چلو یار دعاوں میں یاد تو ٹھیک ہے پھر ابھی ہم بھی گیر مارتے ہیں اپنے تنویر بھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی 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 چلا جا ہم تو ہو گیا بھکیلے جائیں گے اب بھائی ابھی ہمارے بھائی چلے گئے تنویر بھائی ہم بھی نکل پڑے ہیں چلو اپر والے کا نام لے کے لی ہاں اپنے گھر تو چلو یار وہاں سے یہاں تک آئے ساتھ میں آکھتے ہیں خوش یعنی ہے نہیں تو اب ہمارا بھائی جا رہا ہے مچل کے لیے کہاں پہ مچل تھنڈے علاقے میں ہم جا رہے ہیں بینگلور کی گرمی سیکھنے کے لیے چلو یار بینگلور والو کوئی بات نہیں پھر بھی آپ کے لیے آ رہا آپ کا بھائی تو ابھی ہم نکل پڑے ہیں گھائیز تو تنویر بھائی چلے گئے تو تنویر بھائی اب جائیں گے ہم آ چل تو ہم ابھی آستے آستے کیونکہ ہم بھی ریٹین پہ چڑھتے ہیں ہمارے کوئی محل شاہل تو ادھر سے ملا نہیں اب چلوک کا نہیں دیکھتے ہیں آئی لاغیز سے محل بھی جائے اچھا دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں שی ملے سیکھتے ہیں آہ یہ دونوں چھوٹی چھوٹے لگائیں پہنچ گئے ہیں راجپورا میں بریج کے اوپر سے جا رہے ہیں تو فلال راجپورا گرمی سنویر بھائی چلے گئے تھے اپنا سفر کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے تو بھائی ابھی ہمیں اس ہائیوے پہ آ چکے ہیں ہسار والے روڑ پہ ادھر سے آگے سے گھاڑیاں آ رہی ہیں بھائی ایک بورا تھا آگے کھڑا ہے کوئی باکے دیکھتے ہیں ادھر دیکھ لو سلاب کی وجہ سے کتنا پورے کھیت بھرگی ہوئی یہ دیکھ لو بہت سلاب آیا تو گھرے ابھی ہم پیوہ میں پہنچنے والے ہیں تو دیکھ لو یہاں پہ بہت نقصان ہو گیا لوگوں کا پانی بڑے ہوئے کھیتے دیکھ لو پورا اب چہروں کسانوں کا نقصان ہو گیا ادھر بھی دیکھ لو اسی لئے ٹوماٹر بھی کتنے مہنگے ہو گئے نا ادھر پہلے باڑ آئی ادھر سیڈ میں ابھی ادھر دیکھ لو پورے بڑے ہوئے ہیں یہ میرے کو لگتا ہے ایک آفتے سے بھی زیادہ ٹیم لگے گا ان کو سکنے میں ہاں پہ دیکھ لو گائز کتنا سلاب آئے ادھر لوگوں کا کتنا نقصان ہو گیا اب چہروں کے لوگوں کے گھر بھی ڈوب گئے وہ ادھر دیکھو کتنے ملو بہت یار نقصان ہو گیا ابھی یہاں نیچے تک آگیا یہاں تک آگیا ہے یہاں سے روڑ جا رہا ہے دیکھ لو روڑ دیکھنے رہا ہے پورا ملو پورا یہ سروس روڑ ہے یہاں تک آیا پانی یہاں تک آیا ہوا ہے پانی اوپر دیکھ لو یہ گاڑی آ رہی ہے گائز پورا پانی میں ڈوبی ہوئی دیکھ لو پورا یہ ایسا لگ رہا ہے بہت رکس ہے یار گائز دیکھ لو بھائی لوکو دونوں سیڈ میں پانی آیا ہوا ہے روڑ کے ساتھ میں تو کتنا نقصان ہو گیا ادھر لوگوں کا اب آپ جان نہیں سکتے ہیں کتنا دیکھ لو یہ بلکل لوگوں کے گھر ڈوب گیا ایک وہ گھر ہے سامنے دیکھ لو ملو دیکھ لو پیکنگ پوری اندر کیسے جاتے ہوں گے بندے وہ دیکھ لو گھر گھر دیکھ ڈوبیاں بہت نقصان ہے بہت نقصان ہے چلو یار اوپر والا ہی ریم کرے سپے باقی چلو یار ہم بندہ بھی چاہ کر سکتا ہے لیکن وہ ادھر دیکھو کچھ ادھر ایک سکول ہے تو آگے ہیں فائنلی گائز ابھی ہم ایکسپریس روڑ پہ یہ روڑ جاتا ہے سیدھا کیا بلتے ہیں نارنول کوٹ پتلی نارنول ایکسپریس تو گائز ابھی چل رہے ہیں کنٹینیو سفر ہے اپنا تو یہ ہماری لائٹ ہم نے انسٹال کروائی تھی آج اچھا نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے گائز کوئی بات نہیں چلو میں دیکھ رہا ہوں بچ میں آگا دیکھ رہے ہوں ہنو لائٹ ابھی زلاف اچھا دیکھ رہا ااااا ہونڈ اچھا اچھا نہیں م اند Pean مانم را ہے مانم تشانو موسیقی 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 تو یہاں پہ ہوتل ہے ریسٹ روم ہے وغیرے ٹریک والوں کے ڈابا بھی ہے یہ ادھر دے لو ٹریک والے بھائی کوئی بھی آئے تو وہ ادھر رکھنا آکے یہ جو ہے یہ کارو شاہروں کے لیے تو چلو تو گئیز ابھی چلتے ہوئے پوری نائٹ ہوگے ابھی صبح کے بجگے ہیں چھے صبح کے چھے پانچ بجگے ابھی ہم پہنچ گے ڈوڈو گراج کر دیا کشنگر سے پہلے اب کہیں رکیں گے ہمیں رکھیں گے بڑی دیر کر دیے لیشٹس تو ہیلو بھائی لوپوں بھی ہم پہنچیں اندر کشنگر پاہر کر کے ڈوڈو گے تو یہاں پہ اس فلاک پہ کرتے ہیں اندر تو ابھی ہمیں یہاں پہ چاہ وغیرہ فنٹر شیلٹر گریز کروایا ہم نے چاہ بھی پہ لیا تو ابھی اس فلاک پہ کرتے ہیں یہاں پہ اندر اگر آپ پرچھیں ویڈو لگی لائک کمنٹ شیئر اور سسٹرائب کر دینا ملتے ہیں رائز نیکسٹ فلاک میں کرتا کے لیے بائی بائی ٹک میرے